جسمانی اور ساتھی ساتھ دماغی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کرے اور جس سے تناؤں میں کابو پایا جائے آپ کی انرجی بہتر ہو اور جو بیماریاں ہیں ان سے بھی بچا جا سکے اور دن بھر کام کاج کے دوران وقتن فاوقتن خود کا خیال رکھنے سے صحت پر اچھا اثر بھی بڑھتا ہے تو سلف کیر ایک ایسی اسطلاح ہے جس سے متعلق لوگ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں اور تحقیق کے مطابق زیادہ تر لوگ خود کا خیال رکھنے کو ترجی نہیں دیتے ہیں کیونکہ 44% لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنی دیکھ بال صرف ان لوگوں کے لیے ممکن ہے جن کے پاس بہت زیادہ وقت ہوتا ہے جبکہ 35% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی دیکھ بال صرف ان لوگوں کے لیے ممکن ہے جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سلف کیر ہے کیا اپنا خیال کس طرح رکھا جائے اور کیسے اس روایت کو توڑا جائے اس کو جو ہے آگے لے کر جائے جائے کہ جناب اپنا خیال رکھنا خود گرزی نہیں ہے اور اس میں کون کون سے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں تو آج ہم اس پر بات کرنے والے ان سٹوڈیوز میں مارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عبد الرحمن ہے جو کہ کریئر کوچ ہے اور ٹرینر ہے عبد الرحمن آپ کو welcome کہتی ہوں جاگو لاہور میں اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے درہ سمین ہے جو کہ لائف کوچ ہے درہ سمین آپ کو بھی welcome کہتی ہوں جاگو لاہور میں عبد الرحمن آپ ہی سے سٹارٹ کروں گی سیلف کیر کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو بتائیے سیلف کیر ہوتا کیا ہے اور بہت سے لوگ سیلف کیر کو سیلفشنیس میں بھی جو ہے نا کنفیوز ہو جاتے ہیں ان دونوں میں تو سب سے بتائیے کہ یہ ہوتا کیا ہے مولیبہ کہ آپ نے اتنے سنسٹیو اور اتنے ایمپورٹنٹ ٹوپک کے اوپر آج باد کی اور ایک سکرین کے اوپر آپ اس ٹوپک کے اوپر آئی تاکہ لوگوں کو ایدوکیٹ کیا جا سکے آج کے دور حاضر میں یہ بہت ایمپورٹنٹ جیز ہے لیکن انفرشنیٹی اس پہ بہت کم کہا گیا اور سونا گیا آپ نے ایک لفظ یوز کیا ہے سیلف کیر اس میں دو ورڈز جوئے ہیں ونیس سیلف ونیس کیر پہلے ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ سیلف کیا ہے یہ جو سیلف جس کی کیر کے بارے میں ہمیں کہا جا رہا ہے وہ سیلف ایکشولی ہے کیا تو مولیبہ اگر ہم اس یونیورس کو دیکھیں تو اٹھ اس کمپوزڈ آف ملین آف بلیک ہولز ان بلیک ہولز کے اندر بہت ساری گیلکسیز ہیں ان گیلکسیز کے اندر لاکھوں اربوں کی تعداد میں سٹارز ہیں جن میں سے ایک سٹار ہمارا سورج ہے جس کو ہم سن کے نام سے جانتے ہیں اس سورج کے اردگیت آٹھ پلانٹس گھومتے ہیں جن میں سے ایک کا نام ارث ہے جس کے میں اور آپ باسی ہیں اس زمین کے اوپر اس سیارہ زمین کے اوپر مور دن ایٹی لیک سپیشیز موجود ہیں جس میں سے ابھی اس طرف بارہ لاکھ مخلوقات دریافت ہو سکتے ہیں جس میں سے ایک ہیومنز یعنی میں اور آپ یہ سیلف ہے یہ وہ سیلف ہے جس کی میں اور آپ ابھی بات کر رہے ہیں اور اگر خدا نے اگر خالق کائنات میں اتنی زیادہ مخلوقات کے اندر ہمیں بھی پیدا کیا یہ جو سیلف ہے یہ امپورٹنٹ ہے یہ جو سیلف ہے یہ ویلیو رکھتا ہے یہ جو سیلف ہے اس کی کیر کی ضرورت ہے بہرحال اسی سیلف کا خیال رکھنا اور اس کی ذمہ داری ادا کرنا ہے اور اگر آپ سیلف کیر پہ مزید اب ہم آگے بڑھیں گفتگو کا اگر ہم آگے بڑھائیں اس کے اوپر تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس معاشرے کی اکائی ایک فرد ہے اور جس طرح کا فرد ہوگا ویسا ہی معاشرہ تخلیف پائے گا فار اگزمپل جن معاشروں کے اندر جن ممالک کے اندر ہیپینیس ریٹ بہت زیادہ ہے تو وہ معاشرے ای کانومی بھی فینینسز کے اندر بھی ایڈوکیشن کے اندر بھی پالٹکس کے اندر بھی بہت بہتر کردار ادا کرتے ہیں دوسری طرف آپ انڈر ڈیویلپ ممالک کی اگر بات کریں ان معاشروں کی بات کریں جہاں پر سٹرس ہے انگزائیٹی ہے جہاں پر ایشوز بہت زیادہ ہیں تو وہاں پر یہ سارے عوامل جو ہیں وہ ہمیں نیچے جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں سو اگر ایک ہیپی ممبر آف آسوسائیٹی معاشرے کے اندر ایڈ ہوگا تو الٹی میٹری ایک کنسٹرکٹیو معاشرہ تخلیق پائے گا اور جس طرح سے آپ نے سیلفشنس کی بات کی تو اس کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو جاتی ہے اس چیز کے بعد کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھتے ہیں اگر آپ اپنی خوشی کا خیال نہیں رکھتے ہیں اگر آپ دیکھیں ہیلتھ بھی تو ڈیفرنٹ ٹائپس کی ہیں جس طرح سے آپ کی فیزیکل ہیلتھ ہے مینٹل ہیلتھ ہے ایموشنل ہیلتھ ہے آپ کی فینینشل ہیلتھ آپ کی ایڈوکیشنل ہیلتھ ہے اور یہ تمام ہیلتھ ہیلتھ ہے ان میں سے کوئی ایک بھی اگر دیفیٹی ہوگی تو اوورال ایمج پر افکت ہے ہیلتھ ہے اور ہیلتھ بات کرے ہیں ہم بات کرے ہیں تو ہرمون سے ہیلتھ ہے ہورمون سے بات کرتے ہیں جس طرح سے دوپا میں ہے تو وہ ہیپپیرنس ہورمون کرییٹ کرتے ہیں اور اگر سرورتنین کی بات کرے ہیں تو وہ سیدھ ہورمون سوہی پیار ہیں تو اسی ایçons چواندھ ایانیے جس سے ہپسینا لیے جو آپ کو کہتے ہیں کہ اچھا موڈ ہوتا ہے تو آپ پورا دن آپ کا اچھا گزر جاتا ہے اور اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اچھا سمین آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ جس طرح میں بات کری تھی کہ ہم self love کو اور self obsession کو confuse کر جاتے ہیں اور slightly size میں ڈیفرنس ہے لیکن ایسی کونسی ہم چیزیں کر جاتے ہیں جو self love کی کٹیگری میں نہیں آتا وہ self obsession بن جاتا ہے ہماری اچھا دیکھیں اس کی confusion جو ہے اب جیسے یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس دو تین types کی جو ہے وہ well being کی types ہیں جن کو ہم consider کرتے ہیں جس میں emotional اور آگے آپ کی باقی چیزیں آ جاتی ہیں بسکلی سمٹائمز ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ اپنی physical well being میں اتنا زیادہ indulge ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک obsession والی سائٹ پہ جال جاتا ہے فار اگر آپ کوئی work out کرتا ہے تو وہ اتنا جانا زیادہ work out کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کا سارا focus جو ہے میں بھی وہ اپنی body بنانے کے اوپر ہے تو that is called an obsession ایسی کوئی بھی چیز جس سے آپ کی آپ کی life disturb ہو رہی ہے یا آپ کے رد کے دوارے لوگ disturb ہو رہے ہیں آپ کی family disturb ہوتی ہے وہ آپ کی obsession کے لائے گی وہ آپ کی self care سے دو step آگے نکل جائیں گے تو it's better کہ ہم self care کو self care تک ہی رکھیں یہ ساری چیزیں بہت چیز ہیں regularly exercise کرنا اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھنا یہ سب کچھ کرنا لیکن we have to make sure کہ ہم اس کو obsession میں develop نہیں کریں ہم اس کو اپنی care تک ہی رکھیں لیکن self care میں کیا کیا چیزیں آ جاتی کون کون سے elements ہونے چاہیے دیکھیں self care جیسے بھی عبد الرحمان بات کر رہے تھے کہ وہ different types کی ہیں تو آپ کی جو physical self care ہے اس کے اندر definitely آپ کی exercising آپ کی اپنی medical needs کا خیال رکھنا اور اس طرح کی چیزیں آ جائیں گے آپ کی جو emotional well being ہے emotional کے اندر you have to create boundaries with whoever you are living with باقی آپ کو seeking out for help that is also a type of emotional well being آپ کسی situation میں ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں نے help کیسے مانگ نہیں ہے اور وہ آپ کو مزید stress out کر دیتا ہے maintaining a work life balance is also self care of course یہ آج کل کے دور میں ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے آپ کی جو work life اور آپ کی جو personal life وہ دونوں balance میں چل رہی ہوں اور ایک کی وجہ سے دوسری effect نہ ہو رہی ہو تو that is very important for us اور اس کے علاوہ بہت ساری types ہیں بہت سارا کچھ ہے جو ہم covered نہیں کر پائیں گے چھوٹے سے تائیں گے یہی عبد الرحمان آپ سے جانا جاؤں گی جو ہم self love self obsession میں پھسے ہوئے ہوتے ہیں دوسرا ہم اپنی professional life اور personal life کو الگ الگ نہیں کر سکتے ہیں اور ہماری ایک life خراب ہوتی ہے تو ہماری دوسری life پہ بھی اس کے effect ہوتے ہیں تو اس کو کس طرح ہم لوگ ٹھیک کر سکتے ہیں مریبہ جس طرح سے ابھی آپ نے ذکر کیا obsession کے حوالے سے اس میں ایک میں آپ کو بڑی ایک کامنسی ایک example دیتا ہوں کہ ہم سب نے fly کیا ہوتا ہے لائف میں کہیں نہ کہیں تو جب آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو انٹرکشنرز دیتے ہیں کہ آپ اپنا置کشن ماسک خاطر کیجئے ہیں آپ آپ کی لوگڑ knees سنٹرکشن رگگد کرتے ہیں تو اس میں آپ کیوپ راکھز سکتے ہیں آپ کی وچجز مطابق آپ نے آپ کو انٹرکشن دی جاتی ہیں کہ آپ контр لائف میں کاتا ہے اسی طرح سے اگر آپ اپنی لائف میں سٹیبل نہیں ہے اگر آپ کی لائف کے اندر فینانشل سٹیبلیٹی نہیں ہے اگر اموشنل سٹیبلیٹی نہیں ہے اگر آپ کسی اور کو بھی اپلفٹ کر سکیں گے اگر آپ پہلے سیلف کیر کو اپنائیں آپ اپنے آپ کو فینانشلی، اموشنلی، سوشلی، ایدوکیشنلی آپ سٹیبلیز کریں اگر آپ سٹیبلیز کریں گے آپ اس سٹیج تک آگئے ہیں کہ آپ دوسروں کو انفلوانس کر سکیں انا پوزیٹیو یہ وہ سٹیج ہوگی کہ جب آپ ایک پوزیٹیو ایمنٹ ایڈ کرنا سٹارٹ کریں گے اپنی سوسائیٹی کے ایڈا اور جو آپ نے بات کی کہ یہ ابسیشن بن جاتی ہیں تو اس کی ان دونوں چیزوں کی سیلف کیر کی اور سیلفشنیس کی دیکھوٹومی ہے وہ بڑی نیرو ہے اس کا ہمیں بڑا باریکی سے خیال رکھنا پڑتا ہے فور انسٹنس اب آپ سٹیبل ہو گئے ہیں لیکن آپ نے حاصل کر لئے ہیں لیکن جو آپ موٹیویٹڈ کہ یہ جو نولیج میں نے حاصل کیا ہے کہ میں کسی اور تک بھی ٹرانسور کر سکو اس نولیج سے میں کسی اور کی زندگی کو بہتر بنا سکو اگر یہ چیز آپ کے اندر آگئی ہے تو اس کا مطلب ہے سیلفشنیس اور یہ صرف اور صرف لیکھ ایسے لوگ جن کو خود اعتمادی نہیں ہے فور انسٹنس ایک ایسا آدمی جو خود تو بات کرتا لیکن کسی کو بات کرنے نہیں دیتا اس دیلما میں ہے شاید میں اپنی اپنی پوزیشن نہیں بنا سکا تو یہ میری پوزیشن سٹیل کر لے خواهد ہوگا شید یا verfد ہوگا егоر برفی خواهد ہوگا اپنے اوہiu ہوگا اپنی پوزیشنہ ریکھونے نمیوکا دیں گے تو دوسرے کے اندر آنے인 تو موکا دیں گے ェ Shawn موقع دیں گے اور selfishness یہ میرے خیال سے بہت زیادہ negative چیز ہے اور اس کو eliminate کرنے کا یہی طریق ہے کہ آپ اپنے آپ کو growth oriented آپ اپنی development پر self development پر دھیان کیونکہ جب تک آپ self development پر دھیان نہیں دے سکتے آپ معاشرے کو بہترین کریں نہیں کر سکتے یہ میرا prime take home ہے یہاں آج کے بات سے وہ یہی ہے اور میں اسی پہ emphasis کرتا ہوں اور جب بھی ہم students کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں کانسلنگ کے حوالے سے ٹریننگ کے حوالے سے میرا ایمفیسز جو مین ہوتا ہے وہ اسی چیز کی ہوتا ہے کہ آپ پرسنل گرومنگ کے اوپر کام کریں فر انسٹنس اگر آپ بہت بہت بیزی روٹین ہے آج ہم ایک گلوبل ویلیج کے اندر رہ رہے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے میٹا ورس کا دور ہے اور دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے آپ کے فیننشل گول چینج ہو گئے ہیں آپ کے ایجوکیشنل گول چینج ہوئے ہیں ایکیو جہاں تک بھی بات تھی اب وہ ایکیو بھی بہت اموشنل پوشن وہ بہت امبورٹن ہو گئے ہیں سو آپ کی مورننگ یوگا آپ کی مورننگ ایکسرسائزز یہ بہت زیادہ ضروری ہیں آپ روزانہ اخبار ضرور پڑے آپ روزانہ کچھ ایسی ایکٹیوٹی ضرور کریں کہ جس سے آپ کی باڈی کی اندر آپ کے مائنڈ کے اندر پوزیٹیو چینجز آسکے ایک مجھے سٹیکش جاہدار ہیں کہ ریسرچ مطابق ایک انسان اپنی زندگی genau 93% پویچران انڈور گزار رہتے ہیں جبکہ اگر حیومنس کی بات کریں بائی لوجیکلی حیومنس کی بات کریں تو ہوں ہوں جس کو ہم ہومو سپینز بھی کہتے ہیں ہی 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 نظر P �میلی حیومنس حی approach آپ کے اپنی تخلیق کے اینتی زندگی گزارے ہیں اور جب آپ اپنی تخلیق کے انتی زندگی گزار رہے ہیں تو how come it can be a happy life so outdoor activities exposure to the nature آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں nature کے ساتھ familiarize ہوں اپنا کنیکٹیوٹی دیولپ کریں اور ultimately جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو آپ کا کتھرسز بھی ہو جائے گا آپ کے جو ہرمون جن کی میں نے بات کی کہ آپ کی باڈی ہرمون سے درائیو ہوتی ہے وہ ہرمون بھی ریشنلائز ہو جائیں گے اور آپ ایک بہتر فرد کے طور پر اُبھر سکیں بے شک ایسے یہ اور ہماری سوسائٹی میں اس طرح کی لوگوں کی ضرورت بھی ہے اچھا اب جو youngsters ہیں سمین ان کے حوالے سے آپ کیا کہو گے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں اگر self care میں اپنے لیے وقت تھوڑا سا نکالنا چاہیے اور ہم وہ اپنا وقت زیادہ تر social media use کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں کوئی creativity نہیں اس طرح کی لے کر آتے اپنی life میں کسی سے جا کر ملتے نہیں ہے صرف social media scroll down scroll up کر رہے ہوتے اس میں ہمارا time گزر جاتا ہے تو youngsters کے لیے آپ کیا کہیں گے وہ کس طرح self love کو ایک اچھے طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں دیکھیں youngsters کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ options ہیں لیکن آج کل obviously جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ social media نے ہمیں بہت زیادہ lazy کر دیا ہے تو تھوڑا سا گر ہم پیچھے جائیں اپنے time پر تو ہم لوگ بہت ساری activities میں indulge ہوا کرتے تھے ہم لوگ outdoor games بھی کھیلتے تھے ہم لوگ بہن بھائیوں کے ساتھ پرکٹ کھیلا کرتے تھے ابھی بھی اگر ہم دیکھیں اگر انڈور games میں بھی رکھنا چاہیں ہم youngsters کو تو there are so many things جو کہ وہ کر سکتے ہیں اپنے room میں بیٹے بیٹے بھی because they love their rooms تو they can draw they can color آج کل تو اتنی زیادہ activities ہیں جو کہ آپ کو دے دی گئی ہیں آپ ہر وہ چیز جو آپ کو خوشی دیتی ہے that is basically a form of self-care تو اس کے اندر انڈلج کرنا جب ہم اپنی emotional needs کو cater کرتے ہیں تو وہ ہمارے اندر کی ہماری ویسے بھی physical health کو بھی بجوئے وہ تھوڑا سا بہتر کر دیتا ہے تو اب اس کا situation یہ ہے کہ جیسے میں نے بھی آپ کو کہا کہ ہم چھوٹی چھوٹی activities ہیں جو کہ کر سکتے ہیں other than mobile games یا other than screen time ہم بہت ساری چھوٹی چھوٹی activities کر سکتے ہیں ہم باہر کا کوئی trip plan کر سکتے ہیں اپنے friends کے ساتھ ہمارے یونگسٹر کی یہ چیزیں بہت زیادہ important ہیں because they have no family life they have no social life تو اس طرح کی activities میں involved ہوا جا سکتا ہے عشا عبد الرحمن جس طرح ایک تو social media بہت زیادہ ہمارے درمیان آ چکا ہے ہم لوگ social media کی بغیر رہن ہی سکتے ہیں first of all دوسرا یہ کہ جو negative thoughts اس کی وجہ سے آتے ہیں بہت سی چیزیں جو ہمارے پاس ہم افورد نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نے social media پہ ڈالنا ہوتے ہیں یہ بھی self-love میں آتا ہے جس طرح سے میں نے پہلے بات کی کہ منیبہ اس کے اندر جو میں سمجھتا ہوں چیز وہ یہ ہے کہ grooming کا element بہت زیادہ important ہے آپ reflection ہوتے ہو ان لوگوں جن کے اندر آپ زندگی گزارتے ہیں اگر آپ کے social circle کے اندر 10 کامیاب لوگ موجود ہیں تو you are going to be the 11th successful person in that particular circle and vice versa اگر ایسی لوگ موجود ہیں جن کا کوئی goal جن کا کوئی aim جن کا کوئی مقصد نہیں ہے life کے اندر so you are going to be the 11th spoiled person in that particular groom اب grooming کے جس طرح میں نے بات کی تو اس کی اگر ہم basics پہ چلے جائیں تو یہ کب سے start ہوتی ہے یہ start ہوتی ہے جب ایک بچہ رینگنا start کرتا ہے جب ایک بچہ زمین پر start ہوتا ہے اور اس کی ماں اسے بتاتی ہے کہ بیٹا this touch is good touch and this touch is bad touch یا آپ اس کی basics رکھ رہے ہیں self-care یا آپ اس کی grooming کرے ہیں وہ اس grooming کی بیس پر evaluate کرے گا اپنی society کو اپنے دوستوں کو اپنے اردگرد کے محول کو وہ بچہ بڑا ہوتا ہے وہ سکول جاتا ہے same grooming اس کے parents کی اس کے teachers اس کا influence اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہت اب جب وہ پہنچتا ہے کالج میں اس کے دوست بننا start ہو اس کا سوشل میڈیا سے ایکسپوئیر جو آپ نے بات کی وہ یہاں پر کنیکٹ ہو رہی ہے اس کا سوشل میڈیا سے ایکسپوئیر بننا start once again اس کے منٹور اس کے parents اس کے teachers ان کا بہت بڑا influence ہے آپ کو اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ how to use social میڈیا اگر روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے آپ روڈ بند نہیں کر سکھیں اگر اگر اپنے بچوں کو سکھانا 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 آپ اپنے بچوں کو سکھانا تیز motorcycle شروع کر ان کو لگتا ہے وہ کسی کو اسے امپریس کر لیں گے جبکہ بلیو میں ایسا نہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی دوستی ہونا شروع کر آپ immature commitments میں جانا سکھانا بہت بڑا ڈائلمہ ہے بلیو می جی چیزیں آپ کے فیوچر کو تباہ کر دیں گی آپ بچہ پروان چل رہے اور اداروں کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے پلیٹ فارم کے تبست سے پنجاب آف گروپ آف کالجز جو کے سب سے بڑا ایڈوکیشنل نیٹوک ہے پاکستان کا انہوں نے کمال کے انیشیٹیوز لیے ہیں سٹوڈنس کی گرومنگ کے لیے ان کی کانسلنگ کے لیے جس طرح سے منیوہ میں ذکر کروں ابھی میٹرک کے اگزیم چل رہے ہیں اور سیکنڈ ڈیر کے بچے بھی اگزیم فیز میں داخل ہو گئے سو میٹرک کے بچوں کو یہ جاننا ہے کہ ایدھر ای چوز فسی فر پری میڈکل تاکہ میں داکٹر بن سو یا مجھے پری سلو فکر کے ایلیم تاکہ ڈیر تاکہ پنجاب گروپ سیر جاتا انہوں نے ایک بہت کمال کی ٹیم ڈیر 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 کاؤنسلر رہتے ہیں جو کے آن لائن پلیٹ فرمز کے دل میکرسو پیمز کا پروجیک پنجاب گروپ ہی کر دی کس آن لائن آن لائن اچھے فیچرز پروائیڈ نہیں کر رہا سو ایک ادارے نے اپنے بچے کو اون کیا اس نے اپنی ذمہ داری کو اون کیا ایک کارپوریٹ سیکٹر سے بڑھ کر اس نے جو اپنے بچے کے ساتھ بانڈنگ ڈیویلپ کیا اس نے اس کے ساتھ جو اونرشپ ڈیویلپ کیا اس کو یہ میسیج دیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ساتھ چاہیں اب جو کریئر بنے گا اب جو شخصیت آپ ترتیب دے رہے ہیں اب جو موشری کے اندر اس کے ساتھ بھی ایڈیشن ہونے جا رہی ہے اس کے ساتھ بھی ایڈیشن ہونے جا رہی ہے سو اداروں کے لیول پر جس طرح پنجاب گروپ نے کیا باقیوں کو بھی اس سے انسپریشن لینی شاہیے اور پنجاب گروپ کے لیے میں یہی کہوں گا کہ یہ لوگ بہت امیزنگ کام کر رہے ہیں اور اس کو انشاءاللہ ہم بائی در ٹائم انشاءاللہ ملٹیپلائی کرتے جائیں گے کیونکہ یہ پاکستان ہماری سرزمین ہے اور ہم اس کے اندر پوزیٹیو کانٹریبوشن ہی کرنا چاہتے ہیں اپنے ہر ایکٹ کے تھروں اپنے ہر کانٹریبوشن کے تھروں اور یہ اس سے بہتر اس کی کوئی مثال جو آپ کو نہیں ملتی کہ بچے کو مترک سے لے کے تل ہی اور شی گئت امیتید انٹو ایونیورسٹی کہ بیولوجیکل کون سے پروگرام چوز کر سکتا ہوں انجنیرنگ کون سے پروگرام چوز کر سکتا ہوں اس کے علاوہ کون کون سے پروگرام چوز کر سکتا ہوں کہ آپ اپنی قوم کی تعمیر کیلئے جو کردار ادا کرے یہ سب کے لئے ایک زمین ہے یہ صرف اسی ادارے کی میراسل ہے یہ سب کو اس سے انسپیریشن ہے اور یہ وہ لینڈ مارک ہے یہ وہ تھریش ہوڑڑا جی جو سیٹ کر رہے ہیں اور سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ساتھ ساتھ لے کر رہے ہیں کہ یہاں تک پہنچ سکے ہمارا یہ جو نوجوان نسل ہے آنے والی نوجوان نسل ہے یہ ہمارے مہمار ہیں ہمارے فیوٹر کے مہمار ہیں جنہوں نے ہماری آگے ترقی کو آگے اور لے کر جانا ہے تو ان کے لئے کچھ نہ کچھ تو ہمیں گرنے کی ضرورت ہے اور جس طرح پنجاب گروپ آف کالجز کا ایک بڑا نیٹوک ہے انہوں نے ایک موڈل ترتیب دیا ہے ایک موڈل سٹ کیا ہے ایک اگزامپل سٹ کیا ہے اس کو دے کے باقی لوگوں کو بھی ایک انسپیریشن حاصل کرنی چاہیے نیگٹیو چھو تھوٹس آتے ہیں بہت زیادہ خاص کریں کہ نوجوان نسل میں شورٹکٹ لے لیا یہ کر لیا وہ کر لیا سلف لف و سلف کیر میں بھی شورٹکٹ چل رہے ہوتے ہیں اس میں کیا کہیں گے اس کو کس نے ایڈریس کریں گیا دیکھیں نیگٹیو تھوٹس جو ہیں وہ سب کو ہی آرہے ہوتے ہیں آپ کو مجھے سب کو آتے ہیں لیکن ان کو کیٹر کرنا جو ہے وہ ایک ایک چیز ہے تو اس کے لئے you have to divert your mind to the things that actually make you happy جو آپ کی دیکھیں جیسے بھی انہوں نے بات کی تھی کیا اس سے جو ہے وہ dopamine develop ہوتا ہے اور وہ ہماری باقی چیزیں change کر دیتا ہے تو اگر آپ کا دن برا گزر رہے جیسے تو آپ صبح میں red lipstick لگا کر آتے ہیں that makes you very happy اور آپ کا وہ دن موڈ بہتر ہو جاتا ہے تو اس طرح کی چھوٹی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی چھوٹی تو آپ سے بھی کوئیشن کروں گی کس طرح نیگیٹیو چیزوں کو اپنے آپ سے دور کر سکتے ہیں ایک انسان کو دن کے اندر on average 60,000 خیالات آتے ہیں خیالات آتے ہیں اور اگلی بات یہ ہے ریسرچ کے مطابق اس میں سے 90% نیگیٹیو ہوتے ہیں so it means اچھا آپ یہ نیگیٹیو کی ہوتے ہیں یہ element of fear سے lack of confidence کی وجہ سے ہوتے ہیں it means ultimately fear کا emotion وہ ہمارے اندر اور جو لوگ چلتے ہی negative thoughts کے ساتھ ان کے لئے کیا کہیں گے ان کے لئے ایک شیر انہوں نے کہا ارادے بانتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے so fear کی جو definition جو negative thoughts جس طرح آپ نے بات کی میرے نزدیک ابھی back stage پہ بھی یہی چیز بہت زیادہ important اور جو lack of confidence یہ جو negativity یہ تب تک ہے جب تک آپ پہلا step نہیں لے لیتے آپ تب تک خوف زیادہ رہتے ہیں جب تک آپ اتر کر اس چیز کو نہیں دیکھتے and when you are into something آپ کو لگتا ہے yes i can do this and the world is mine اور آپ جو ہے اس کو جاتے ہیں اور کونکور کرتے ہیں اور یہی میرا جو میسیج ہے آج کا کہ آپ get into the things get them done and yes you can do it اپنے آپ پہ believe رکھیں اور چلتے رہیے چلنا شرط بالکل ایسا ہی اپنے آپ پہ believe رکھیں گے اور رحمت کریں گے اور میند کریں گے تو آپ ضرور اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں نہ کہ شارٹ کٹس لے کر آپ اپنی منزل تک پہنچیں گے تو اس کی خوش ہی نہیں ہوگی بظاہری طور پر تو ہوگی لیکن inner satisfaction نہیں ہو پائے گی کبھی بھی آپ کو self love کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے عبد الرحمن trainer and career coach ہمارے ساتھ موجود عبد الرحمن بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے اور دورے سمین بھی ہمارے ساتھ موجود تھی life coach ہیں دورے سمین آپ کا بھی بہت شکریہ